جو ایک راستہ روکا گیا تھا اور جس پہ بہت زیادہ اعتراضات تھے جس طرح سے بینچ کانٹینیو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا خلافہ قانون خلافہ آئین اور اس بینچ میں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جس ججز صاحب کا انہوں نے ہیڈ کیا اور انہوں نے اس شک کو فلور کراسنگ کی اجازت دینے کے لیے جو ہے یا وہ اس کو استعمال کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو اب آ چکا ہے پبلک پروپٹی ہے اس پہ کرٹسزم ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ موجودہ جماعتیں ہیں حکومت میں فپس پارٹی اور نون لیگ اور ان کے تو کوئی سیاسی حصول نہیں ہے شہید بینزیر بھٹو نے جس فلور کراسنگ کا راستہ روکا آج اس کی اولاد نے جو ہے اس میں ایک برپور حصہ ڈالا ہے اور یہ ایک بقاعدہ منظم منصوبے کے تحت کہ اپوزیشن کے لوگ توڑے جائیں اور ایک ایسی ترامیم کی جائیں جسے پاکستان کی ازاد عدلیہ آئین اور عام بنیادی حقوق کے اوپر حملہ کیا جائے ہم آج بھی اس کے خلاف ہیں ہم کل بھی اس کے خلاف تھے اور آئندہ بھی اس کے خلاف رہیں گے اور ہم یہ اس بات کا حضر کرتے ہیں کہ وقلہ پچیس اکتوبر کے بعد کسی غیر آئینی عدالت کے چیو جسٹس کو نہیں مانیں گے اگر آپ ترامیم کرتے ہیں ہم ترامیم کے خلاف بھی زینہ سپر ہوں گے اور یہ جو پارلیمنٹ ہے فارم فارٹی سیون کی اس کا لیجٹیمیسی کرائیسز ہے یہ ایک عوام کے ووٹو سے منتخب شدہ پارلیمنٹ نہیں ہے اس کو کوئی استحقاق نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی عدلیہ پر حملہ کریں اور ہم اس کو ایک حملہ تصور کرتے ہیں اور اس حملے کے خلاف ہم آئین اور قانون کے مطابق جو مضامت ہو سکی ہم ضرور کریں گے دیکھیں بات یہ جی کہ آج کی سماعت تھی ہے ڈیلہ جیل کے اندر اور القادر ٹرس کیس میں آخری گواہ کی اوپر کروس اگزیمنیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے اب باتیں تو یہ کی جا رہی تھیں کہ ترمیم کی اوپر فیصلے کے بعد تو یہ کیس نہیں چلنا چاہیے اور عمران خان صاحب نے خود بینیفٹ لے لیا ہے یہاں پر کوئی بینیفٹ خان صاحب نے نہیں لیا نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلن چٹ دی جائے میں لندن بھاگوں گا بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جینا مرنا اسی ملک میں اور اسی ملک میں رہوں گا القادر ٹرس کیس ہنگامی بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے پرسو کے لیے سمات ملتبی کی گئی ہے اب پرسو ویسے نائٹ مئی کے کیسز بھی لگے ہوئے ہیں توشہ خانہ کا کیس بھی لگا ہوئے ہیں تو آج بھی جیس صاحب کو ہم نے کہا کہ جناب آپ مربانی کریں اس کو آگے منڈے پر لے جائیں کیونکہ جو یہاں پر فلمیں چل رہی ہیں یا چل رہی ہیں وہ دیفنیٹلی اس میں ایک کے دو فلمیں اس دن چلیں گی تو لہٰذا اس فلم کو تھوڑا سا آگے لے کر جائیں منڈے کو بھی یہ جو چل سکتی ہے کیونکہ سٹوڈیو جو ہے کیونکہ یہ تو سینما کہاں بنا پڑا ہے تو سٹوڈیو جو یہ ہے یہ بک ہے لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں ہفتے کوئی رکھوں گا سٹوڈیو بک بھی ہے تو ہم موکر نیچے کر کے اس سٹوڈیو کے اندر وقت پر وقت پر کی فلمیں چلا لیں گے تو بات یہ ہے کیسے جھوٹے ہیں صرف مقصد کیا ہے اندر رکھنا یہاں پر ٹرائل کی جلدی ہے آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس کے اندر ڈیلے کیا گیا جانبوچ کے کہ بیز جو ہیں وہ لیٹ ہوں تاکہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں اندر ہیں بی بی صاحبہ کی حد تک صرف ایک مقدمہ رہ گیا توشہ خانہ اور اس میں جب دیکھا نیب نے کہ یہاں پر کیس نہیں چل سکتا چلو جی اب ایف آئی کے پاس چلنا شروع کر دیا جائے تو لہذا وہاں پر چلنا شروع ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ سارا معاملہ پوری دنیا دیکھ رہی تھے کہ سلیم مانڈوی والے کا پرسو جو ہے ریفرنس واپس ہوا کیوں واپس ہوا کہ وہاں پر قومنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور اس میں یہ بھی ایڈ کیا گیا کہ جو سلیم مانڈوی والے جو زمین کا معاملہ تھا اس پر اس زمین کو کسی اللیگل مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تو مجھے بتا دیا جائے سب کو بتا دیا جائے کہ سلیم مانڈوی والے کا ریفرنس اگر آپ نے واپس کر دیا ہے تو یہ جو کیس ہے اس کیس کے اندر بتا دیں کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ نے القادر ٹرس کیس میں کونسا بینیفٹ لیا ہے کوئی فائنشل بینیفٹ نہیں ہے ایک دھیلے کی ایک بات بھی کسی گواہ نے نہیں کی کہ خان صاحب نے یا بی بی صاحبہ نے کیس کے حوالے سے تو یہ بات ہوتی رہے گی میں مزید خان صاحب کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں ایک تو خان صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میاں والی میں اور اس کے ساتھ فیصلہ بات اور باول پور کیونکہ ملتان والا نے بتایا کہ ٹیم آ رہی تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کو وہاں سے دوسری جگہ پر اتجاج کو شفٹ کیا کہ سب کو میری طرف سے مبارک بات اتنی فستائیت گرفتاریاں چھاپے کیسے سارے کچھ ہونے کے باوجود آپ نے بہترین طریقے سے اس ملک کے اندر ازادی کے لیے تجاج کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دی چوک میں چار تاریخ آپ نے حقیقی ازادی کے لیے پہنچنا ہے اسی طرح سے پانچ تاریخ کو وہاں پر لاہور میں منارہ پاکستان کے سامنے تجاج ہے تو وہ دیفنیٹلی وہاں کی حد تک جو سینڈر پنجاب ہے وہ وہاں پہنچے گا خان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہے جو ترامین کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو مزید اندھیرے میں لے کر جائیں اس کو ناکام کرنے کے لیے آپ نے نکلنا ہے آج خان صاحب نے بات کرتے ہو یہ بھی بات کی کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت جب کوفہ میں وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں کوفے والے لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے انہیں کہا گے کہ واپس سے لے جائیں حالانکہ دوسری طرف لاکھوں کا مجمع تھا انہیں پتا تھا کہ میں مطلب تعداد ہماری بالکل ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں لیکن اس وقت جب بندے کو یہ پتا ہو کہ میری جان ہی چلی جان ہی ہے تو انسان کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ مجھے اقتدار چاہیے اقتدار تو ہوتا ہے نا بندہ زندہ رہے تو زندہ رہے تو اقتدار مل لائے نا تو ان کا جو اس وقت مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا انہوں نے کہا کہ میں جھکوں گا نہیں غلامی منظور نہیں کروں گا اور وہ بے شک کوفے کے لوگ نہیں تھے لیکن انہوں نے حق کی بات کی باطل کی بات آج بھی انہوں نے یہی بات کی انہوں نے کہا کہ میں جیل میں پڑھا ہوں تو مجھے اگر اقتدار جو ہے وہ چاہیے ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ نے دیکھا کہ پوری تحریک انصاف کی اوپر جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے جو کچھ کیا گیا ہے تو ہم تو کہتے کہ ٹھیک ہے جی ڈیل کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے حصولوں پر قائم ہوں اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں اٹھوں گا نواز شریف نواز شریف کیونہ نے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہمیشہ ڈیل کر کے آیا یہاں پر کرپشن کی لوٹ مار کی اور پھر جب قوم نے حصہ مانگا پھر ڈیل کی پھر چلا گیا تین امپائرز بلکہ انہوں نے چار کا ذکر کیا چار امپائرز کے ساتھ کھیل کر یہ واپس آیا ہے اگر انہوں نے کہا کہ یہ ترہمیم اس وقت کی گئیں تو پھر اس کے بعد بالکل ملک کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز اغواہ ہو چھاپے ہو گرفتاریاں ہو جو کچھ ہو پھر اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا آپ نے ہر صورت اس کے اوپر ریزز کرنا ہے وقلا کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پر کہا کہ وقلا کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ تمام لوگ قانون اور آئین کی مالہ دستی کے لیے نکلیں اور اس جو یہ گھنونی سازش کرنے کے لیے انہوں نے پیلن بنایا اس کو آپ نے ناکام کرنا ہے آئی جی کے پی اس کے حوالے سے خان صاحب نے بات کی ہے جو وہاں پر یہاں وفاق کی ماں کی اوپر بلکل اس کے خلاف کروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف بلکل انکواری ہونی چاہیے اور اس کو قانون کے مطابق اس کے حساب سے ٹریٹ کیا جائے کیونکہ خان صاحب نے اس چیز کو سٹرونگلی کونڈمٹ کیا ہے اور انہوں نے بڑا اس کے اوپر رزیس کیا ہے کہ اس نے جو وہاں پر کروایا ہے یہ کسی معاشرے میں کسی اسلامی معاشرے میں جائز نہیں ہے آخر میں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں خان صاحب نے یہ بات کی کہ ایت سیل کے اندر رکھا ہوا ہے یہ میرے خلاف جو ایک پراپوگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ جناب امرال خان نے تو بڑی انہوں نے کہا کہ نہیں نواز شریف تھا میں نے انہوں نے کہا کہ میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا نہ میں نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے ایسی والا کمرہ دو یا مجھے یہ چیز دو وہ چیز دو بلکہ انہوں نے کہا کہ میں جس جگہ پہ ہوں میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی یہ نواز شریف یہ ہسپیٹل میں رہتا تھا اور زرداری وہ بھی ہسپیٹل میں رہتا تھا اور ان کے پاس ایسی تھے لوگ مل رہے ہوتے تھے آج بھی ایک مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا امران خان صاحب سے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہوئی بچوں سے بات نہیں ہوئی ان کے جو میڈیکل وہ انہوں نے ڈینٹس کو بلائے ہوئے تھا اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا آج بڑے عرصے کے بعد انہوں نے وہ اجازت دی اور اس نے جا کر چیک کیا لیکن پروپر ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے نا کہ ایک بند آئے گا تو وہ اس کے پاس اوزار سمان نہیں ہوگا اور وہ کہیں گے کہ جناب چیک اپ ہوگا ہے یہ نواز شریف نے ایک بات کی تھی کہ جو ووٹ ہیں یہ کن بھیڑ بکڑیوں نے ووٹ دیا ہے یعنی کہ عمران خان یا تحریک انصاف اور انہوں نے کہا کہ تمہاری حصیت کیا ہے دو حلقوں سے ایک منسیرے والا اور دوسرا لہور یاسمیرہ چڑھتر ہزار سے یہ بندہ وہاں سے ہا رہا ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ پتن کی ریپورٹ کہہ رہی ہے تو جس بندے کو خود وہ اس طرح سے گندہ ہو کے آ رہا ہے اس کی بات کی کیا کریڈیبلٹی ہے اس کا کام ہے صرف اور صرف آنا دیل کرنا دیل کر کے باہر جانا پھر آنا پھر دیل کرنا پھر باہر جانا لیکن عمران خان صاحب نے واضح اندیا دیا ہے کہ ہم جو احتجاجوں والا سلسلہ ہے اس کو تیز کر رہے ہیں اس کو بڑھا رہے ہیں اور یہ جہاد ہے آپ نے جہاد میں حصہ ڈالنا ہے حصہ لینا ہے کوئی بندہ بھی نہ گرفتاری سے گھبر آئے نہ کسی اور چیز سے گھبر آئے آپ نے قربانی دینی ہے کوئی بھی قوم بغیر قربانی کے آگے نہیں بڑھ سکتی اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق پوری قوم انہوں کے ساتھ کھڑی علی امین غنڈاپر صاحب انشاءاللہ دی چاک ہر صورت پہنچیں گے علی امین بھائی انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اور دی چاک پہنچ کے پرامن احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں گے لاہور والا ان کے حوالے سے نہیں یہ لاہور والا لاہور کے ہے بے شک دو دن لگ جائیں کیونکہ چار کو اتجاج ہے چار کی رات بھی ہو سکتی ہے دوسرا دن پانچ ہے تو لہٰذا ڈی چاک آنا ہے ڈی چاک آ کے پروٹیس کروانا ہے اور پھر اس کے بعد اتتام ہوگا آپ کے جو کہتے ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں ابھی واپس چلے جاتے ہیں تو اس لب پھر کیا ڈی چاک پہنچ رہیں گے سر کوشی کریں گے ٹائم پہ آ رہے ہیں اور حکم واضح کول ہے واضح کول ہے خان صاحب کی طرف سے دیکھئی ہے کہ ڈی چاک پہنچ رہے ہیں اور پہلے بھی انہوں نے کہا کہ لاکت باگانا ہے لیکن یہ نہیں خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ہر صورت وہاں آ کر بیٹھ کر تقریر کرنی ہے یا کچھ طرح سے انہوں نے پوری اس وقت بھی کوشش کی لیکن اس دفعہ جو کول ہے وہ سخت ہے جس میں ملکہ سخت ہے آپ نے ڈھائر پہ کلا جیے ملکہ سخت ہے آپ آسانے کے لائے ملکہ سخت ہے ملکہ سخت ہے ملکہ سخت ہے ملکہ سخت ہے